مرشہ دوستو نولج میکس میں سواگت ہے آپ کا کھیتی باڑی سے سمبندت ایک نئی سوچنا میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں کچھ میتری اس کو پہلے سے جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں اور ہم آج بات کریں گے ایک ایسے مادم کے بارے میں کیا اس مادم کو استعمال کر کے کسان 2022 کی جو انکم ڈبل کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کو اچیو کر سکتا ہے دوستو اگر آپ نے نولج میکس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ کے پاس آتا رہے دوستو ایک طریقہ ہے اس طریقہ ایک گاؤں نے اس کو اپنایا بھی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی اس گاؤں کے بارے میں اور اس طریقے سے کسان کی آمدنی دھگنی ہو سکتی ہے کیا ہاں بلکل ہو سکتی ہے جو اس کسان اس گاؤں نے جو طریقہ پورے گاؤں نے اپنایا ہے اس سے ڈیفنیٹلی آمدنی دھگنی کیا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو اگر اس سے پہلے یہ آپ ڈسکریمر پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو ہولڈ کر کے سرکار کا ٹارگیٹ دو ہزار بائیس میں تک کسان کی آمدنی دھگنی کرنے کا اور اس میں سمیہ بچا نہیں ہے کیونکہ یہ کیسال ہے ڈیفنیٹلی کسانوں کی حالت تھوڑی صدیہ بٹھ کورونا کے وجہ سے اور بڑی پرابلم اس کے سامنے ایک اور لکش ہے آ گیا کہ اپنی فصل کو بیچے کیسے کہاں لے کے جائیں سپیشلی جو باغوانی جو لوگ کرتے ہیں یا سبجی کی جو کھیتی کرتے ہیں ان کے لیے ڈیفنیٹلی بہت بڑی تکت لے گیا تھا کورونا اور نورتھ ہنڈیا میں تو یہ کسان آندولن جو چلا تھا اس سے بھی کسانوں کو بڑا نقصان ہوا کیونکہ ان کی جو سبجیاں یا روجمرہ کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے ڈلی نہیں پہنچتی تھی جس کی وجہ سے بہت دور سے پہنچتی تھی جو لاکت زیادہ لگتی تھی تو باہو اتنا ملتا نہیں تھا یہ پرابلم ہوئی اس کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار بات کر رہی ہے جیرو بجٹ فارمنگ کی اور ایک گاؤں نے یہ کر کے دکھایا ہے ایک گاؤں نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے وہاں پر لگ بگ نو سو ساٹھ یعنی ہزار کے اسپاس لوگ ہیں اور انہوں نے یہ زبردست طریقہ اپنا کے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے اور ان کو بہت فائدہ ہوا ہے کیا 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 ہے انہوں نے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کی ایک سٹیڈی میں یہ سمجھ میں آیا کہ تیس اکڑ زمین پر زیرو بجٹ بجٹ کھیتی کرنے کے لیے ایک دیسی گائے کا گوبر اور گومتر کافی ہے ایک دیسی گائے کا گوبر اور گومتر ہی کافی ہے تیس اکڑ زمین پر کھیتی کرنے کے لیے بجٹ فارمنگ کرنے کے لیے جیرو بجٹ فارمنگ جس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ گائے کے گوبر سے جیوامرت بنا سکتے ہیں آپ گائے کے گوبر سے پیسٹی سائیڈ بنا سکتے ہیں نہ آپ کو پیسٹی سائیڈ کی جرور تھو گی اس کی وجہ سے یہ کام کر سکتے ہیں سٹڈی میں نکل کے آیا ہے جو اس گاؤں کے لوگوں نے کام کیا جس گاؤں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی ہاں میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں مدی پردیس کے چندوڑا جلے کے گاؤں کی جس کا نام بھومہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا ایک گائے پالی اس کے گوبر کو استعمال کر کے گوبر گیس پلانٹ لگایا جس کا استعمال کر کے انہوں نے اپنے گھر کی رسوئی میں اس استعمال کیا اور اس کی وجہ سے ان کی گیس کی جو لاغتی ہو ختم ہو گئی لکڑی لانے کی پرابلم تھی وہ ختم ہو گئی لکڑی چننے میں جو ان کو ٹائم لگتا تھا وہ ختم ہو گیا اور سب سے بڑی بات پریہ ورن میں اس کا جبردست کانٹریبیشن ہوا اس گوبر گیس پلانٹ سے جو ویسٹ نکلتا ہے اس سے انہوں نے کےچوہ خاد بنائی کھیک ہے ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ کو استعمال کی اپنے کھیتوں میں تو اس کی وجہ سے ان کو فرٹیلائزر ڈالنے کی جو جرور تھی بلکل ختم ہو گئی اس کے مطر سے جو پیسٹی سائیڈ بنایا اس کا انہوں نے چھڑکاؤ کیا تو اس کی وجرورت ختم ہو گئی اور اپنے جو پروڈکشن تھا اس کو یہ منڈ میں بیچنے لگے جو پروفیٹ ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لاغت کم ہوئی ایک آپ کی گیس کی بچت کم ہوئی فرٹیلائزری کی بچت کم ہوئی کی پیسٹی سائیڈ کی جو لاغت تھی وہ بچ گئی یہ تینوں آپ کی پروفیٹ ٹھیک ہے اور آپ نے منڈ میں بیچا وہ آپ کا جو ایکچولی جو یہاں کسٹ کم ہوئی وہاں پر آپ کو آئے ہوئی تو ڈیفینیٹلی آپ کا پروفیٹ جادہ ہوا کیونکہ آپ نے نہ اس میں کھاڈ ڈالا ہے نہ پیسٹی سائیڈ ڈالا ہے اور گھر میں آپ نے گیس کو بچا لیا ہے دودھ بھی آپ کا فری ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو اس گاؤں کے بارے میں بتا رہتا ہوں یہ گاؤں قریب 64 کلومیٹر میں سوچار کلومیٹر سکوائر اس کا ایریا ہے دوزار بیس کے حساب سے نو سو تیتالیس یعنی ہزار کے اس پاس اس کی پاپولیشن ہے دو سو تیہتر کلومیٹر پیپل پرتی کلومیٹر کے حساب سے اس کی پاپولیشن ہے چار سو بانویں لوگ ہیں چار سو ایک کیون فیمیلز ہیں اور جو نیرست ائرپورٹ ہے وہ بابا بھیمسام میٹکر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں سے پچپن کلومیٹر اور نیرست ریلوے سٹیشن ہے وہ ہے سو سر چھ سر اچھے کلومیٹر یہ اس گاؤں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے کر کے دکھا دیا ہے جو ہم نے اوپر ابھی جو یہ پروسس دکھائی یہ پروسس یہ اپناتے ہیں اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے لگ بگ پورا گاؤں جیوید کھیتی کی طرف بڑھ رہا ہے سو پرتیشت جیوید کھیتی ان کا ٹارگیٹ ہے جس کے لئے انہوں نے ایک سمیتی بھی بنا دی ہے پچاس لوگوں کی پچاس کسانوں کی تو ڈیفینیٹلی یہ گاؤں جیوید کھیتی کی طرف بڑھے گا اور اچھے پیسے ارجت کر رہا ہے جیرو بجٹ فارمنگ سے دوستو اس کا استعمال کیا سکتا ہے لوگ اپنا گروپ بنا کے کام کر سکتے ہیں اگر آپ نے نوریج میکس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جروع کر لیں اور بیل ایکن جرور دو بنا thank you very much take care جہاں